اسلام علیکم ناظرین نظریم آج کا ویڈیو کالے تیتر کے حوالے سے ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کالے تیتر کو گھر میں رکھنا کیسا ہے کیا کالا تیتر گھر میں رکھنے سے واقعی کالا جادو اثر نہیں کرتا ہے اور کالے تیتر کو لوگ کس وجہ سے گھر میں پالتے ہیں ان تمام تر سوالات یا جوابات آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مل سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں ناظرین کالا تیتر تیتروں کی اقسام میں سے ایک ہے جس کو جنگلی تیتر بھی کہا جاتا ہے ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے جس پر سفید اور سرخ رنگ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تصاویروں میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں کالے تیتر کو لوگ اپنے گھروں میں شوق کیلئے پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے اس مقصد کیلئے بھی رکھتے ہیں کہ گھر میں کالا جادو اس کے اوتے ہوئے نہیں ہوگا مگر دوستوں اس حوالے سے کافی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ کالے تیتر کو گھر میں رکھنے اور چینل پر نادیلی پڑھنے اور اس کو کالے تیتر کو کلانے سے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کالے جادو کو اپنے اوپر لے کر اسے ختم کر سکتا ہے ناظرین کالے تیتر کو لوگ آواز کے لئے بھی پلتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہے کہہ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین شوقی نظرات اسے شوق اور آواز کے غرص سے پلتے ہیں سالانہ ان کے آواز کا ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے جسے چکری کا نام دیا گیا ہے اور جیتنے والے کو انعام بھی ملتا ہے البتہ ہمارا ماننا ہے کہ ایک پرندے کو خید کرنا بھی از خود ایک بہت بڑا گناہ ہے ناظرین مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی